رحمان الرحیم میری طرف سے گلگت بلتستان کے تمام باسیوں کو السلام علیکم جیسا کہ آج کل کرونا وائرس نے پوری دنیا گلگت بلتستان اور پورے پاکستان میں جس طرح سے یہ بیماری پھیلی ہے اس کے لیے قوم کو اکھٹا ہونا پڑے گا بالخصوص جو نوجوان لوگ ہیں وہ جو گیترنگز ایک سب دیا کرتے ہیں ان کو اس بات کا یقیناً علم ہونا چاہیے کہ وہ اگر باہر سے گھر جاتے ہیں تو گھر میں جو ہماری اس معاشرے میں جو خواتین جو باہر نہیں رہتی ان کے لیے ان کی ماں باپ بہن بائی بیوی بچے یہ سب اس بندے کی وجہ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس سوچ کو لے کر ہم سب نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تھوڑی سی پرائیویسی میں رکھنا ہے زیادہ گیترنگز میں نہیں رہنا اور بالخصوص میں جو ہماری آج کل پاک فوج ہے پولیس ہے پھر ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہے میڈیا ہے اور انتظامیہ ہے یہ سارے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے جس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں سڑکوں پہ خود نکلے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں سے باہر زیادہ نہ نکلیں اس وقت تک جب تک آپ کی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو شہید ہوئے دو دن پہلے اسی بیماری سے ان کی پوزٹیو ان کا نکلا تھا تو ان کو ہم سب مل کے خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور ایسی قربانی اگر قوموں کے اندر نوجوانوں کے اندر ہو تو انشاءاللہ یہ وائرس بیماری تو چھوٹی سی چیز ہے بڑی سے بڑی چیز کے اوپر ہم شکست دے سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو ہینڈ سینٹائزرز ہیں ایک یہ ہے پھر ایک اس قسم کا ہے آپ کسی سے بھی ملیں ملنے کے بعد اس سے آپ اپنا ہاتھ دھوئیں اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر سابند سے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں خود کو بھی بچانا ہے قوم کو بچانا ہے گھر والوں کو بچانا ہے تو میرا یہ پیغام بالخصوص نوجوانوں کو گلگت بلتستان کے تمام اجلاع کے ان دوستوں کو کہ یہ کوئی عجیب سی بیماری نہیں ہے کہ ہم خوف کے مارے ہم ڈر جائیں ہم نے حمد پیدا کرنی ہے جس طرح وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنا ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ ہم سارے مل کے ایک قوم بن کے اس کا ہم مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کرنے کے لیے حمد کی ضرورت ہے اور اپنے اندر حمد پیدا کرنی ہے اپنے ہمسائیوں کے اندر حمد پیدا کروانی ہے اور پھر جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کی ہم نے اس وقت بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے ان کی مدد کرنی ہے بہت بہت مرمانی ہے سلام علیکم پھر جو